جی اسلام علیکم دوستو حاضرین جی کے نئی بہت ہی زبردست ایر گن ریویو ویڈیو کے ساتھ آج کی جو ایر گن ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی زبردست ایر گن ہے اور ایک ڈیفرنٹ ایک کٹیگری کی ایر گن ہے اس سے پہلے جتنی بھی میں ایر گنز کا ریویو کرتا ہوں وہ یا تو سپرنگر ہوتی ہیں یا تو پی سی پی ہوتی ہیں لیکن نہ تو یہ سپرنگر ہے اور نہ پی سی پی ہے سپرنگر کی طرح آپ بول سکتے ہیں لیکن اس کے میکنزم میں اور سپرنگر کے میکنزم میں کافی حد تک فرق ہے اور اس سے گن کی پرفارمنس ریلیابیلٹی ایکوریسی سب چیزوں پہ کافی حد تک اثر پڑتا ہے تو یہ جی ہمارے پاس نو آویسٹا کا ایک ایر گن ہے اس طرح ان کے باکس کے اندر آتا ہے یہ آپ کو باکس بھی دکھا دیتے ہیں میں نے اس کو اپن کر لیا ساتھ میں یوزر مینول آتا ہے جی اس ایر گن کا جو برینڈ ہے جی نو آویسٹا ہے میڈ ان چائنہ ہے لیکن نو آویسٹا کی کافی قسم کی ہائی کولٹی ایر گنز جو ہیں پاکستان کے اندر پہلی آ رہی ہیں اور بہت اچھی پرفارمنس ان سے لوگوں کو مل رہی ہے اس ایر گن کا نام جو ہے بی بی فیفٹین ہے یا بی بی فیفٹین کومانڈو بھی بولتے ہیں اور شارٹ ٹرم میں بی بی فیفٹین اس کو بولتے ہیں بلیک کلر کے اندر آتی ہے جی سنثیٹک سٹاک کے اندر ہیں پیچھے پیڈ کی بات کریں تو ربر پیڈ ساتھ میں جو ہے ایک دیا گیا ہے سٹاک کی بات کریں تو آپ فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سٹاک ہے یہاں پہ کٹ اور لائن کی لائننگ دی گئی ہے جو کہ سٹاک کو کافی ڈیفرنٹ بنا دیتا ہے گرپ کی بات کریں تو گن کی گرپ بھی کافی اچھی ہے اور کیونکہ سٹاک کی جو سیٹنگ ہے وہ بہت اچھی ہے اس سے آگے آجائیں تو یہاں پہ جی میٹل کا ٹرگر دیئے گیا ہے سیفٹی بھی اندر ہے اندر سے ہی سیفٹی کو آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ نیچے سے ٹرگر گارڈ جو ہے یہ کافی بڑے سائز کا بنایا گیا ہے فوٹو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ میکنزم کی اگر بات کر لیں تو اس کے اندر سپرنگر کی بجائے نائٹرو پسٹن جو ہے کا سسٹم جو ہے وہ دیا گیا ہے جو کہ سپرنگر کا یہ مطلب ہوتا ہے جو سپرنگر ائر گنز ہیں اس کے اندر جو سپرنگ ہوتا ہے وہ گائیڈ گیو پر لگا ہوتا ہے اور وہ پسٹن کو آگے پیچھے کرتا ہے جس سے ائر پمپ ائر کا پریشر بیلڈ ہوتا ہے اور جس سے فائر کرتے ہیں تو آپ پیلٹ کو بھی پریشر ملتا ہے لیکن جو نائٹرو پسٹن ہے اس کے اندر ٹوب کے اندر جو ہے وہ پسٹن کے ائر کے پریشر کے ساتھ وہ کام کرتا ہے اور سپرنگ اس کے اندر نہیں ہوتا تو اس کا یہ فائدہ ہے کیونکہ سپرنگر جو ائر گن ہے سپرنگ جب میٹل ہوتا ہے وہ موو کرتا ہے آگے پیچھے جب فائر کرتے ہیں تو اس کی وائبریشن زیادہ ہوتی ہے جب آپ فائر کرتے ہیں تو کوئی بھی سپرنگر ائر گن ہو پوری گن وائبریٹ کرتی ہے لیکن نائٹرو پسٹن ائر گن جو ہیں ان کے اندر وائبریشن آپ کو بہت کم ملتی ہے جب وائبریشن کم ہوتی ہے تو گن کی ایکو ریسی بھی کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ پلاس پوائنٹ ہے سپرنگر سے اسے گن کا دوسرا اس کے آگے آ جائیں تو یہ سائٹ دی گئی ہیں جی ریئر سائٹ ہے آپٹیکل فائبر کی جو ہے گرین کلر کی بھی دی گئی ہیں اور آگے فرنٹ سائٹ بھی ہے جی یہ دونوں سنتھرٹک ہیں جی اوپر سکوپ ہم نے جی فور بائی تھرٹی ٹو کا لگایا ہے پاور کی بات کریں تو کافی حد تک اچھی پاور ہے جی بڑی چیز بھی اس سے آپ مار سکتے ہیں خرگوش ہو گیا کوئی بڑا پرندہ جو ہے یا خرگوش ہے اس حد تک یہ آرام سے آپ کو شکار کروا سکتی ہے رینج کی بات کریں تو سو فٹ تک ایفیکٹیو ہے سو سے زیادہ بھی آپ اس کے ساتھ ٹارگٹ چھوٹنگ کر سکتے ہیں شکار کر سکتے ہیں جس پرپس کے لئے آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ویٹ کی بات کریں تو تھوڑا سا اس کا ویٹ مجھے زیادہ لگتا ہے لیکن کوالیٹی اگر آپ کو چاہیے تو ویٹ کا کمپرمائی سوڑا بہت کرنا پڑتا ہے لیکن اتنا کوئی اوور ویٹ نہیں ہے میکسیمم یہ ہوگا ساڑھے تین ایک کلو یا چھتی سو سنتی سو گرام تقریباً لگ بگ اتنا ویٹ میرے مطابق ہوگا جو کہ میڈیم ویٹ ہے زیادہ ناکام مینہ بہت زیادہ ہے اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو جی ویٹ سکوپ فور بائی تھرٹی ٹو سکوپ ہے جی سکوپ گن ہے پرائس کی بات کریں تو تقریباً پرائس جو ہے یہ بنتی ہے ویٹ ڈیلیوری ڈیلیوری بھی پورے پاکستان میں اسی قیمت کے اندر ہو جائے گی کوئی بھی ایکسٹر چارجز آپ کے نہیں ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیش آن ڈیلیوری کراتے ہیں تو اس پہ زیادہ فیس لگے گی کیش آن ڈیلیوری نہیں کرائیں گے تو فیس آپ کی یہی لگے گی تو یہ تھا جی ایک شارٹ رویو زیادہ ڈیٹیل لس میں میں نہیں کیا لیکن بیسک کا یہ ہوپ میں نے کفر کر دیا اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ جاننا چاہتے ہیں اس گھن کے بارے میں تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں نمبر دیا گیا ہے نمبر پر واتس اپ آپ کر سکتے ہیں جو دوست خرینا چاہتے ہیں ٹیلیوری پورے پاکستان میں ہو جائے گی